دوستو انڈیا کے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری نے کس پاکستانی ہیرو کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس زمین پر بھگوان کا روپ ہے وہ کون سی اداکارہ ہے جس کے مجسمے ایک ملک کے باشندے بنا کر اس کی پوجہ کرتے ہیں چائنہ میں کس پاکستانی ہیرو کا مجسمہ لگایا گیا ہے اور وہ کون سا ہیرو ہے جس نے بولیوٹ کی ایک شاہکار پلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کس انڈین ڈائریکٹر نے عوید مراد کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اسے انڈین فلم میں آ پر کی گئی تو ہمارے ہیروز خطرے میں پل جائیں گے دوستو پاکستانی فلم رسٹری پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب انڈیا چائنہ ایران اور اپانستان میں ہماری فلم نمائش کے لئے پیش کی جاتی تو نہ صرف زبردست کامیابی حاصل کرتی بلکہ ہمارے ہیروز سے لوگ دیوانگی کی حد تک محبت بھی کرتے تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چند پاکستانی ہیروز کے دلچسپ اور حیران کن حقائق شیئر کریں گے جسے سن کر نہ صرف یہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ آپ کو اپنے ہیروز پر فخر محسوس ہوگا دوستو رضا شاہ پہلوی صاحب ایک بار پاکستان آئے تو ایور نیو سٹوڈیو کا دورہ کیا اور یہ یادگار الفاظ ادا کیے کہ پاکستان کے ہیروز یہاں کی ہیروینز سے زیادہ خوبصورت ہے انیس سو پچتر میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی یادگار فلم میرا نام ہے محبت تو پاکستان میں بلک بسٹر تی لیکن چائنہ میں اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارٹ قائم کیے اور چینیوں نے اس فلم کے بعد بابرا شریف اور غلام مہیدین صاحب کے مجسمے بنا کر اپنے پارکوں میں نصف کر دیئے یہ فلم چینیوں کے لئے عمل اور محبت کا پیغام ثابت ہوئی اور اس فلم سے پاک چین دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں چینیوں کی فلم انڈسٹری نے اتنی ترقی کر لی اور ایسے یادگار فلمیں بنائی کہ پاکستانی آج تک بروسلی وانگیو جے کیچن اور جیٹلی کو نہیں بھول سکے انیس سو چپن میں ریلیز ہونے والی سنتوش کمار نور جہاں اور رانی کی سپر ہیٹ فلم انتظار جب انڈیا میں نمائش کے لئے پیش ہوئی تو انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے سنتوش کمار کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تو اس زمین پر بگوان کا روب ہے کہتے ہیں کہ پاکستانی فلم دوپٹا جب انڈیا میں نمائش کے لئے پیش ہوئی تو سپر ہیٹ ثابت ہوئی اور انڈیا کے اخبارات میں شے سرخیا شایر ہوئی کہ انڈیا والوں خبردار رہو پاکستان میں دوپٹا جیسی فلمیں بننے لگی ہے اور اس کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستانی فلموں کی انڈیا میں نمائش روک دی گئی اور جس سینما میں پاکستانی فلم نمائش کے لئے پیش کی جاتی وہاں ہنگامیں توڑ پول کیے جاتے اور سینما کو آگ لگائی جاتی پاکستان کے پہلے ایکشن سوپر سٹار لالہ صدیر کو انڈیا میں اتنا ہی پسند کیا جاتا تھا جتنے کہ پاکستان میں بہارت میں سکھ برادری صدیر سے عشق کرتی تھی لیکن وہاں پاکستانی فلموں کی نمائش روک دی گئی جبکہ یہاں پاکستان میں انڈیا کی فلموں کی زبردست پبلیسٹی کے ساتھ نمائش جاری رہی اور آوارہ انداز مغل عظم آن جیسی فلمیں پاکستانیوں نے دیکھی تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستانی فلم ہدایتکار اور اداکار اور فلم سازوں کو پہنچا اور یوں پاکستانی فلم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا پاکستانی فلم سٹار ندیم نے انڈین فلم دور دیش یا گیوری چوٹ فلم میں راج ببر اور ششی کپور کے ساتھ کام کیا تھا جبکہ محمد علی اور زیبہ نے منوچ کمار کی فلم کلرک میں کام کیا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت کے سپر سٹار ویڈ مراد کو کسی فلم میں کام کی آپر نہیں ہوئی کیونکہ انڈین ہدایتکار جانتے تھے کہ ویڈ مراد ہی ایک ایسا ہیرو ہے جو بیک وقت ایکشن رومانوی جاسوسی ڈراما غرض ہر قسم فلم میں چل سکتا ہے اور اگر اسے کسی فلم میں سین کیا جاتا تو یقیناً اس کا نقصان مطابب بچن راجشکنہ دیوانند سنیل دت اور راجندر کمار کو پلتا اس لئے انڈیا والوں نے یہ رسک کبھی نہیں لیا پاکستان کی آن اور شان سپر سٹار شان شاہد ہی وہ پاکستانی اداکار تھا جس نے انڈیا کی بلک بسٹر فلم گجنی 2008 میں ٹائٹل رول کے لیے امر خان کو انکار کیا تھا یہاں پاکستان کے بعض اداکار انڈین پلموں میں چوٹے سے رول کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں جبکہ شان نے اپنی حب الوطنی اور غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسے رول کو توکرایا جو کہ پلم کا مرکزی کردار تھا اور امر خان کو یہ کہہ کر انکار کیا کہ میرے پاکستانی سکرین پر تجھ سے مارکاتے ہوئے مجھے دیکھیں گے تو شاید برداشت نہ کر سکے کیونکہ میں ان کے لیے پاکستانی مسٹر پرپیکٹ ہوں اور یقیناً ہم پاکستانی اپنی ہیروز سے محبت کرتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسنا گئی ہوگی